وشیش روپ سے کاشی وشونات مندر اور اس ماملے پر بات کریں ستگرو تو ایودیہ کے ماملے میں میرے خیال سے لوگ ہم سے پوچھتے رہے ہیں ثبوت کہاں ہیں ہمیں ثبوت دکھاؤ اور بھی بہت کچھ اس ماملے میں میرے خیال سے کافی لوگ جو کاشی گئے ہیں جب آپ گیٹ نمبر چار پر جاتے ہیں تو پہلی نظر آپ کی گیانواپی مسجد پر پڑتی ہے پہلے تو یہ ایک ویرودہ بھاس ہے ایک سنسکرت نام گیان کا کوا ایک مسجد کے لیے تھوڑا عجیب ہے پسچمی دیوارے کھنڈر سب سولوی صدی کے ایک بھویا مندر کی افشیش ہیں جو وہاں بنا تھا اور اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے شانتی کا رستہ چنا اس ماملے میں ایودیہ کے وپریت دو سو ڈھائی سو سالوں سے کیس چل رہے ہیں شاید ہمیں عدالت میں بحث کرنا پسند ہے وہاں بھی ہم بھارتیوں کی بحث کرنے کی عادت نہیں جاتی اور اب ہم نے انہیں جواب دیا ہے جو پوچھتے رہتے ہیں سبوت کہاں ہیں اب ہم نے ان کے سامنے بھارتی پراتت و سرویکشن کے آٹھ سو پن نے پٹک دیئے ہیں جو قریب پچھلے مہینے آیا ہے جس میں ہر چھوٹی چیز کا بیورہ ہے تو مندر کا ویروت کرنے والوں کے لیے کتنا سبوت کافی ہے کہ وہ سچ میں کہیں کہ ہم سہمت ہیں کیا عورنگزیب کو اپنی قبر سے نکل کر بولنا ہوگا ہاں میں نے اسے توڑا تھا کیا صرف تب ہی وہ اس بات کو مانیں گے دیکھئے زیادہ تر مندر جو توڑے گئے ان کے پاس ہمیشہ سے ایک اتحاسکار ہوتا تھا کیونکہ اپنے من میں وہ ایسے لوگوں کے روپ میں یاد رکھے جانا چاہتے تھے جنہوں نے اس مندر کو توڑا اور مورتیوں کو توڑا یا نشٹ کیا اور اس دھرم کو ستھاپت کیا جو ان کے حساب سے سروچ تھا تو وہ یاد رکھے جانا چاہتے تھے ان لوگوں کے روپ میں جنہوں نے اس مندر کو توڑا تھا اس لیے ثبوت کا آج کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے خود بہت گرب سے لکھا ہے کہ میں نے یہ مندر توڑا اور اداہرن کے لیے مطورہ میں لکھنے والا آدمی کہتا ہے یہ سب سے بھوی عمارت ہے جو میں نے اپنے جیون میں دیکھی ہے اتنی وشال اتنی شاندار رچنا یہ کسی منوشعہ کا کام نہیں ہو سکتا اس میں عیشور کا ہاتھ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے نشٹ کر دیا اور یہ سب انہوں نے خود لکھا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ جن لوگوں نے ہماری پاتھے پستکیں لکھی ہیں انہوں نے ہمارا دماغ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ کہنے کی حمد نہیں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور دربھاگی سے ہماری کانونی ویوستہ راجنیتک ویوستہ شکشہ ویوستہ اس دیش کے تین بہت ہی مہتوپون پہلو شروعاتی پچاس ساٹھ سال تک ان لوگوں کے قبضے میں تھے اور اسی کارن ہمارے اپنے من کہیں نہ کہیں ایسے ہیں میں نے اپنے من کو پوری طرح پلٹنے میں تھوڑا سمائے لیا ہے ورنہ سکول کالج کے سمائے میرا من حالانکہ میں شاید ہی وہاں جاتا تھا پھر بھی اس کا مجھ پر اثر تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسی بھاونہ ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک آکانکشہ ہے حملہوروں کی طرح ہونے کی ایک شرمندگی کی بھاونہ بھی ہے پیڑت ہونے کی وجہ سے اس لئے ہم اس سے نہیں پہچانے جانا چاہتے اگر سمبھو ہو تو ہم اپنی توچہ کا رنگ بدلنا چاہیں گے میں نہیں لیکن کئی سارے لوگ ایسی فلمیں ہیں جہاں لوگ اپنی توچہ کا رنگ بدل رہے ہیں بے شک آپ کی توچہ کا رنگ بدلنے والے کاسمیٹکس ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں حملہور پریرنہ دائیک بن گئے ہیں جو ہر طرح کے لوگوں کے لئے ایک بھیانک چیز ہے لیکن ایسا ہوا ہے خوش قسمتی پنردھان ہو رہا ہے اور اچانک ان میں تیزی آئی ہے اور راج نیتی کے چھا شکتی دکھی ہے اور اچانک سے نیائے پالی کا بھی سکریہ ہو گئی ہے تو چلیے ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اگر ہم صرف آج کے سمویدھان سے چلیں جس میں خود کچھ پہلو ہیں کیونکہ کبھی کوئی پرفیکٹ کتاب نہیں لکھ سکتا کسی چیز کے بارے میں یہ ٹھیک ہے آپ ایک لےخک ہیں اس لئے میں بول رہا ہوں کوئی کبھی ایک پرفیکٹ کتاب نہیں لکھ سکتا ہر کتاب جو آپ لکھتے ہیں اس میں یہ دویدھا ہوتی ہے اگر آپ اسے ہزار بار پڑھیں تب بھی آپ کو لگے گا کہ یہ ہٹانا چاہیے وہ ڈالنا چاہیے اسے ہٹانا چاہیے اسے لانا چاہیے یہ انتہین طریقے سے چلتا رہے گا جب تک کی کوئی اور یا سمپادک آپ سے یہ نہ کہے یا تو کل تک مجھے یہ دے دو یا تمہارا کام ختم تو یہ کتاب کی پرکرتی ہے تو سمویدھان بھی آم بیڑ کرنے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ایک پرفیکٹ سمویدھان ہے بہت اچھے سے کام ہوا ہے لیکن یہ پرفیکٹ کتاب نہیں ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ کچھ سمسیائیں ہیں لیکن اگر آپ موجودہ سمویدھان کے انسار چلیں تو یہ بہت سرل ہے ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے کہ گیان واپی کیا ہے بریل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندو پرتیق ہیں اسے دیکھنے کے لیے کسی کو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے قابل ججوں کو یہ دیکھنے کے لیے ساٹھ ستر سال کی قانونی پرکریا لگتی ہے امید ہے کہ ہم یہاں عدالت کی افماننا نہیں کر رہے ہیں یہ گمبھیر اپراد ہے نہیں عدالت کی افماننا تب ہوگی اگر میں ورطمان نے آیا دھیشوں کے بارے میں کچھ کہوں میں پرانچین کال کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو کافی دیری اور کافی ٹال مٹول ہو چکی ہے میرے خیال سے کئی مائنوں میں کوئی بھی پرکریا شکشہ نیائے پالکہ جو بھی پرکریا کسی جگہ پر ہوتی ہے اس پر کسی نہ کسی روپ میں ستہ دھاری ورگ کا اگر پورا نیانترن نہیں تو پرباو ضرور ہوتا ہے تو جب شاسک ورگ پوری طرح سے اس راستے پر تھا تو میرے خیال سے ہر کسی نے سمویدھانک پرکریا میں چوک ڈھونڈ لی تاکہ ستہ دھاری ورگ کو خوش کیا جا سکے تو ایک ایسا سمیں آ گیا ہے جہاں دیش میں جاگروکتہ کا اُبھار ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نیائی کا دھکاری اس بڑھتی جاگروکتہ سے بچ سکتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ ایسے طریقے سے نہیں کر سکتے جو سبھیتہ کے لئے نکاراتمک ہو اور سمویدھان کی انروپ نہ ہو ہم سمویدھان سے پرے تو ایسا کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں جو سمویدھان کے بھیتر ہے وہ ہونا ہی چاہیے کوئی بھی نہیں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک ادھکار ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی نے انیس سو اکیانوے میں ایک قانون پارت کرنے کا ساحس کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کی بھارت کے ناغرک ان کچھ پہلووں کے بارے میں عدالت نہیں جا سکتے جو ان کے لئے مہتوپورن ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی لوگتانترک دیش کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کی ایک ناغرک قانون کا سہارا نہیں لے سکتا ایسا کوئی دیش نہیں ہے بے شک ہم بھی ایسا دیش نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا قانون پارت کیا گیا اور اب بھی ہم اسے ہٹانے میں ہچک رہے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ یہ سپریم کورٹ کی نظروں سے کیسے بچ گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دیش کے ناغرک ان چیزوں کے لئے قانون کا سہارا نہیں لے سکتے جو ان کے لئے مائنے رکھتی ہیں اس دیواری آپ کی گھر سکھ شانتی اور سکاراتمک اوڑجا کا سنچار کرنے کے لئے سناتن سنسکرتی کے پرتیق ردراکش ردراکش مالا واسطو ینتر اور تلسی مالا اتیادی پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سپیشل ڈبل فیسٹیول آفر جہاں آپ کو ان سب ہی پروڈکٹس پر ملے گا پچاس پرسنٹ تک کا ڈسکاؤنٹ اور اگر آپ کوپن کوڈ بھکت 11 کا یوز کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ملے گا گیارہ پرسنٹ کا ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ تو ابھی آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر جائیں اور اس آفر کا پورا لاب اٹھائیں فور مور انفرمیشن وزیٹ mygyanalaya.in لیوے ساتھوک لائف